ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اروی کے پتوں کی ریسپی یہ سبزی بہت ہی سوادشت سبزی ہے آپ نے گھویاں کے پتے بھی اس کو بولے جاتے ہیں اور اروی کے بھی پتے بولے جاتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ گھر کے ہی مسالوں سے اس کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں بینہ کوئی تام جھام آپ اس کو بہت ہی پرفیکٹلی بنا سکتے ہیں اس میں کچھ ٹپس اور ٹرکس فالو کریے میری ریسپی میں تو آپ کو یہ بنانا بہت آسان لگے گا اور اس میں میں نے کچھ یونک طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے کافی بار اس کی سبزی بنائی ہوگی ٹرائی کی ہوگی برٹک بار میرے طریقے سے بنائیے گا اور اس کو ٹرائی کریے گا چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ اربی کے پتے ہیں اس کو خوبچے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد جو لائٹ کرر کا پوشن ہوتا ہے پتوں کا اس میں کی جو پیچھے کی اس طریقے سے اس ٹیم ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے کٹ لیں گے یہ سارے ہٹا دیجئے گا تو بہتر رہے گا یہ ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ پتلی پتلی سی جو آپ کو لائننگ دکھ رہی ہیں ان کو اس طریقے سے صاف کر لے گا اس طریقے سے میں نے سارے پتوں کی لیئر صحیح سے کٹ لی تھی اور ان کو خوبچے سے صاف کر کے کٹ کر کے سکھا لیا تھا اب جب تک کی آگے کا پروسس آپ کو شو کر دیتے ہیں یہ توٹ تھرڈ کپ میں نے چنے کی دال لی ہے اور یہ توٹ تھرڈ کپ میں نے اُرت کی دال لی ہے آپ اس کو مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد اس میں پانی آٹ کر کے 3 سے 4 پانی میں اس کو خوبچے سے دھو لیے گا جب 3-4 پانی میں خوبچے سے دھونے کے بعد اس میں پھر پانی آٹ کر کے اس کو آپ بھگو کر کے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اوگر نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں یا پھر چار سے پانچ گھنٹے کے لئے ان دالوں کو بھگو کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر بھگونے کے بعد یہ دیکھئے اس کا میں نے رات بھر اس کو بھگوئی تھی اور یہ دیکھیں خوبچے سے دال پھول گئی ہے اب اس کو گرینڈر جار میں ساری دال ایڈ کر کے خوبچے سے پیس لیں گے آپ چاہیں تو دھولی ارت کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چھلکے والی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چھلکے والی میں ٹھوڑے آپ کو اس کے چھلکے ریموو کر کے ہی پیسٹ بنانا پڑے گا تو یہ دیکھیں پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لالمش پورڈر ایک ٹیبل سپون کالی مش پورڈر اور ایک ٹیبل سپون بھوناوہ زیرہ اور یہ ایک ٹیبل سپون کھٹائے اٹ کی ہے کھٹائے ضرور اٹ کریے گا یہ کمپسری ہے اگر آپ کھٹائیں نہیں ایڈ کریں گے تو کبھی کبھی اربی کے پتوں میں گلے میں خجلی لگنے لگتی ہے کھانے میں آپ کھٹائیں ضرور ایڈ کریے اس کو ایڈ کرنا کبھل سری ہے یہ سارا پیسٹ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک آپ ٹرے لے لیے گا یا کوئی پڑا سا آپ پلیٹ لے لیے گا اس میں اس طریقے سے پتوں کو بچھائیے گا سب سے پہلے بڑے پتے لیں گے ان پر اس طریقے سے پیسٹ پورا پھیلا کر کے کر دیں گے یہ سارے طرف سے اچھے سے سپریڈ ہو جائے میں نے چنے کی دال اور ارت کی دال لی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بیسن میں بھی بنا سکتے ہیں اگر دال کا آپ کو یوز نہیں کرنا ہے تو آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں بیسن میں سارے سپائسرز کو ایڈ کر کے گھول کر کے پیسٹ بنا سکتے ہیں میں نے ون بائی ون کر کے اس طریقے سے سارے پتوں کو پیسٹ لگا لیا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہر ایک پتہ رکھیں گے اگر آپ پہلے ایک طرف کا رکھیں گے تو دوسرا اپوزٹ طرف رکھئے گا اور اس طریقے سے پورا پھیلا پھلا کر کے سارے پتوں میں لگا دیں گے گویاں کے پتوں میں سب کو بنانے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کھانے میں اس میں گلے میں خجلی نہ لگے ایسا کچھ نہیں ہے آپ بس اچھے سے اس کو فالو کر کے بنائیے تو اس میں بہت ہی بہت سوادشت بنتی ہے یہ سبزی اور بنانا بہت ہی سمپل ہے بس تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن یہ بہت ہی کھانے میں اچھی لگتی ہے اس کے آگے اور سبزیاں بلکل فیل لگیں گی بس دیکھیں سارا میں نے پیسٹ اس طریقے سے کر لیا ہے اور فیساری لیئر اس طریقے سے سائٹ سے فولڈ کر کے اور اس کو ٹائٹلی اس طریقے سے فولڈ کر کے اچھے سے کیرفولی کیے پھٹنے نہ پائے اور ان کو فولڈ کر کے اس طریقے سے سارے آپ لیئر بنا لیں گے اور بس اس طریقے سے اوپر پورا رب کر دیں گے اور میں نے سارے تیار کر لیا ہیں یہ چار بن پائے ہیں آپ چاہیں تو موٹی لیئر بھی بنا سکتے ہیں سات اٹھ پتوں کی بھی اور آپ چاہیں تو چار پانچ پتے بھی لے کر کے فولڈ کر کے بنا سکتے ہیں آئل کو میں نے پہلے سے ہیٹ کر لیا تھا ہیٹ کرنے کے بعد اس کی فائل فلیم کو لوگ کر دیا تھا اور پھر کیرفولی اس طریقے سے پورا رول میں نے عربی کے پتوں کا ایڈ کر دیا ہے اسٹف کیا ہوا پورا اور اس کو پولٹ پولٹ دیں گے اور اچھے سے تھوڑا سا شیلو فرائی کر لیں گے کہ اچھے سے فرائی ہو جائیں جب یہ تھوڑے سے شیلو فرائی ہو جائیں ان کا کلر چینج ہو جائے اس کو زیادہ نہ کریے گا کیونکہ اس کے اندر لیئر لگی ہے کیونکہ وہ تھوڑی لیئر جو ہوتی ہے زیادہ اچھے سے پک نہیں پاتی ہے اوپر سے اگر آپ زیادہ در پکائیں گے تو یہ پورے کالے پڑ جائیں گے بس اس کو اس طریقے سے کر لیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں تب ان کو کٹ کریں گے پھر میں نے یہ تھنڈے ہونے کے بعد ان کو پیچھل سوار میں کٹ کریں گے بس یہ چاکو کی حلف سے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں گے آپ پریشان نہ ہوئے گا کہ اس کی لیئر کھل لگی ہے لیئر تھوڑی سی کھلے گی لیکن آپ پریشانت ہوئے گا اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو پھر شیلو فرائے کر سکتے ہیں پھر میں نے آئل میں ان کو کٹ کرنے کے بعد اچھے سے ایٹ کر دیا ہے کیونکہ کچھ اندر کچھا پن اگر رہ بھی جاتا ہے تو یہ پوری طریقے سے اندر کی جو دال ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے پک جاتی ہے اور یہ اور کرسپی ہو جاتے ہیں اور یہ اچھے سے پورے اندر تک کی تل جاتے ہیں تو اس میں کھانے میں پھر یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں فرائے کریں گے تو تھوڑا سا کچھا پر رہ جاتا ہے اس طریقے سے میں نے سارے تل کر کے سائیڈ باب اس کو رکھ لیں گے اب چلیے اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں کڑھائی کو ہیٹ کر لیں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں دو بڑے چمچ تیل ایٹ کریں گے یہ لگ بھک ہنڈڈ ایمل تیل ہے سرسو کا تیل ہے تیل ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل اسپون زیرہ اور ایک ٹیبل اسپون میتھی دانہ یہ ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی پینچ اس میں ہنگ ایٹ کریں گے عورت کی دار تھوڑی بادی ہوتی ہے اس وجہ سے ہنگ ایٹ کی ہے اب اس کو کریکل ہونے دیں گے جب کریکل ہو جائے تب اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس لی تھی اس کا پیسٹ ایٹ کیا ہے پیاس ایٹ کرنے کے بعد اس کو اسٹیل کر دیں گے اس طریقے سے کہ اچھے سے یہ بھون جائے اب اس کے بعد اس میں ایک ایک بڑا چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے ادرک لہسون کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے کہ جتنا بھی پیاس کا ادرک لکا اور لہسون کا کچھا پہنے وہ سب نکل جائے پھر در چمچ نمک ایٹ کیا ہے آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل اسپون لال مش پوڈر ایٹ کیا ہے اور ایک چمچ ہلتی پوڈر ایٹ کیا ہے ہلتی تھوڑی زیادہ ایٹ ہوتی ہے اور دو ٹیبل اسپون دھنیا پوڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ پوڈر ایٹ کیا ہے یہ سارے سپیسٹ ایٹ کرنے کے بعد ان کو خوب اچھے سے بھون لیں گے جب تک کی پورا آئل سپریٹ نہ ہو جائے جب تک کی اس کو خوب اچھے سے بھونیں گے جب یہ تھوڑا سا آئل اس میں سپریٹ ہو جائے تب اس میں ایک چمچ کھٹائی ایٹ کی ہے کھٹائی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے سٹر کر دیں گے اس میں میں نے ٹماٹر کا اور دہی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے اور میں نے بینہ ٹماٹر اور بینہ دہی کا بنایا ہے اب اس کے بعد اس کا سالن کریں گے تو میں نے دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے پانی تھوڑا سالن کا زیادہ رکھے گا کیونکہ یہ ایبزورب کر لیتے ہیں بعد میں تو میں نے دو گلاس ایٹ کیا ہے اور اس کو کور کر دیا تھا جب اس میں ایک اچھی سی پانی میں بوائل آ گیا ہے تب اس کو اوپن کریں گے اور یہ میں نے جو تھوڑی سی ڈال کا پیسٹ بچا تھا اس کی یہ پکوڑی بنا لی تھی اور اس کو ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس سے جو ہوتا ہے سالن تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو اربی کے پتے تھے ان کو کیرفلی ون بائی ون ایٹ کر دیں گے جو چنے کی ڈال اور اُرت کی ڈال تھی اگر وہ پیسٹ بچ جاتا ہے تو آپ اس کی تھوڑی پکوڑی ڈال کر کے سالن میں میش کر کے ایٹ کریے تو بہت ہی فلیور اس کا دھونگنا آتا ہے بس یہ سارے کیرفلی میں نے ایٹ کر دیئے ہیں ان کے پکوڑے اب ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑے سے فلیور فل اسپیسلس ایٹ کریں گے اور ان کو اس طریقے سے اسپیسلس کر دیں گے سالن تھوڑا پتلا ہے بھی آپ پریشان نہ ہوئے گا اتنا پرفیکٹ ہے اب اس کے بعد اس میں فلیور فل اسپیسلس ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل اسپون بھونہ وزیرہ ایٹ کیا ہے اور آدھا ٹیبل اسپون کالی مرش کا پوڑر ایٹ کیا ہے اور آدھا ٹیبل اسپون خوشبو کا مسالہ ایٹ کیا ہے اس میں لانگ الائچی تچ کی لکڑی اور جویتری کا پھول ہی پیس کر کے میں نے گرینڈ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے بس اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے مکس کر دیں گے ہلکی ہلکی آتوں سے کہ یہ جو ان کے پکوڑے ہیں یہ ٹوٹنے نہ پائیں اور پھر اس کو کور کر کے لو فلیم پہ پانچ نٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ نٹ کے بعد دیکھیں سارا سالن جو ہوتا ہے اس میں ایبزورب ہو جاتا ہے اور یہ لپٹے لپٹے سے عربی کے پتوں کے سبجی بن کر کے تیار ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ رسمی پسند آئی ہوگی آپ اس کو انجوائے کریے اور اپنا فیڈ بیک میں سے ضرور شیئر کریے گا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سبجی بن کر کے تیار ہوگئے اس کو آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تھانکیو فور واشنگ